کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کا عالم ہے دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکہ شریف بچہ لینے کے لیے آئی تم یہ کوئی بچہ نہ ملا کسی نے کہہ دیا جا عبد المطلب کے پوتے آئیں جاؤں انہیں لیا ان کو پال لینا ان کا بدلہ تجھے کچھ عبد المطلب دے دیں گے جیسے ہی میں آمنہ کے گھر میں گئی میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا میرا چہرہ دیکھ کے بولا میرا دل بولا اگر یہ بچہ مجھے مل جائے تو میری قسمت کی عید ہو جائے واہ واہ بے سکتا بات سوال نہ بے سکتا واقعی ہے لمبا لیکن میں بتا رہا ہوں مجھے نہیں جانا کہتی ہے میں اپنے گھر لے آئی ایک بچہ اور تھا ان کا جس کا نام تھا عبداللہ حلیمہ کا اپنا ایک بچہ تھا سمجھنے بات اپنا ایک بچہ تھا اور نبی بھی اس وقت بچپنے کا عالم تھا اے لوگوں دودھ پیجنے والا بچہ کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے اسے کیا پتا ہے بات ہے کہ نہیں بھائی اس کو کیا پتا یہ تمہارا آج کون سا دن ہے کیا پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں اسے کیا پتا کہ میری امی جو مجھے دودھ پلارہی ہے یہ مول کا کسی دودھ والے سے لارہی ہے یہ ڈبے کا دودھ ہے اس کو نہیں بھونک لگی رونے لگتا بس اتنا ہے لیکن قربان جائیے میرے نبی نے میرے نبی نے ہر انسان کے ساتھ ایک بات اور کر دوں وضاحت کر دوں بڑی اچھی بات میرے ذہن مائی جب انسان پیتا ہوتا تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان حمزاد پیدا ہوتا ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا جو اسے ہمیشہ ساتھ میں رہے اسے بیکاتا رہتا لیکن میرے مصطفیٰ کا جو حمزاد ہے وہ میرے نبی پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا واف 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 ستہ پاتھ بیشن سوال دا ساتھ برائی کا تو کوئی میٹر ہی نہیں نہیں ہے یہاں تو جو برائی کرانے والا تھا وہ خود مسلمان ہو گیا ہے بتائے گا کون دل میں ڈالے گا کون برائی بتائیے مجھے ڈالے گا کون برائی جو برائی دل میں ڈالتا نا حمزاد وہ خود مسلمان ہو گیا نبی کا کلمہ پڑھ کے تو آپ دیکھو میرے نبی نے نفس کو کیسے بتایا کنٹرول میں کرنا دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے محمد عربی کو اپنی گود میں لیا اپنی چھاتی سے ان کا مو لگا دیا میرے ایک پستان سے محمد عربی دودھ پینے لگے دودھ پیتے پیتے میرے ایک پستان میں جب دودھ خدم ہو گیا میں نے محمد عربی کا چہرہ چین کر لیا دوسرے پستان کو اپنا میں نے محمد عربی کا مو لگا دیا تاکہ دوسرے پستان کا دودھ پینے میں بتاتی ہوں قسم کھا کے حلیمہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرے دوسرے پستان کے دودھ کو مو نہ لگایا اس لیے کہ میرا بیٹا ایک اور تھا جو دودھ پیتا تھا نبی نے بتا دیا ایک پستان پہ محمد کا حق ہے ایک پستان پہ میرے بھائی عبداللہ کا حق ہے باپ 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 زندہ بات نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے عشت جشعہ اینادن نبی سرکاری کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد بسرکِ علیہ حضرات بسرکِ علیہ حضرات بفتی گلفام راپری شرزبینی شرگر نعرے تقدیر ہائے 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 درست وجہ کی یہ ہمارے دل نے ہمیں تباہ کر دیا لوگو میرے نبی نے بچپنا جم جس نبی کے بچپنے کا یہ عالم ہے اس نبی کی جوانی کا عالم کیا ہوگا پراہ غور تو کیجئے اس نبی کی جوانی کا عالم کیا ہوگا حد یہ ہے لوگو جب مکہ سے حجرت کر کے میرا نبی مدینہ شریف پہنچا ہے سارے صحابہ چاہتے تھے کہ میرے مہمان بنے میرے بنے میرے بنے میرے بنے جبکہ نبی چاہتے کسی ایک کو چوز کر لیتے کسی ایک کو پسند کر لیتے یہ غلط نہیں تھا یہ نبی کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا بات سمجھئے میں کہیں جاؤں دس لوگ ہوں میری مرضی ہے بھائی میں کس کی دعوت قبول کروں لیکن میرے مصطفیٰ کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا میں کسی ایک کا گھر قبول کر لوں کہ میں اس کا مہمان بنوں گا تو باقی جتنے چاہت میں ہیں سب کے دل ٹوٹ جائیں گے سب کے کیا ہو جائیں گے دل ٹوٹ جائیں گے مصطفیٰ نے فرمایا ان مدینہ کے لوگوں سے ابو بکر کہہ دو حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے اے ابو بکر کہہ دو جس کے دروازے پہ محمد کی اونٹنی بیٹھ جائے گی اسی کا مہمان محمد بن جائے گا میں نے اوپر رکھا ہی نہیں جس کے دروازے پر حضرت ایوب انساری کی قسمت انگڑائی لے رہی تھی سبحان اللہ بولو نا حضرت ایوب انساری کی قسمت انگڑائی لے رہی تھی اونٹنی مدینہ میں گھومی مگر ایوب انساری کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئی ایوب انساری کی قسمت کی آجید ہو گئی ایوب انساری کو سارے مدینہ کے لوگ رش کر رہے تھے ایوب انساری آج تیری قسمت پہ جتنا ناس کریں کم ہے واہ فاہ فاہ سنتا پاک بھی شک لوگو آج ہمارا حال کیا ہے صبح سے لے کے شام تک ہمارا حال یہ ہے جب تک سوتے نہیں ہوں گے جب تک کہ گیارہ بارہ لوگوں کا دل توڑنا دیتے ہیں وہ باغ باغ تو فیکٹری بنا گھوم رہا پھر بتا رہا ہوں اس کا یہی کام ہے لوگوں کا اے یار کیا ہے دل رکھ لے گا کسی کا امی آئیشہ فرماتی ہے توجہ کرنا امام تعدہ ہو جائے گا میں بہت دل سے بھول گا ہوں بات سمجھ میں آرہی ہے نہ آرہی ہے امی آئیشہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں تو آئیشہ میرے نبی کی بیوی ہیں تو اس لیے میں امی کہنا ہوں وہ ہماری ماں ہیں وہ نے ہماری ماں ہیں اس لیے تو کسی کا انتقال ہو جائے نا تو اس کی بیوی عدد کر کے چار مہینہ دس دن کی عدد کرے گی انتقال والے کی اور کسی سے نکاح کر سکتی ہے اگر چاہے تو نہ چاہے تو کوئی بات نہیں چاہے تو لیکن نبی کی بیویاں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں کیوں اس لیے نہیں کر سکتی ہیں کہ ماں کا نکاح بیٹے سے نہیں ہوتا اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مہائے ہیں بولو نا یار بولو نا یار سبحان اللہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی کیا ہے ایک تو یوں نکاح نہیں ہو سکتا اور دوسری وجہ یہ نکاح نہ ہونے کی میاں نکاح وہ کرے جس کا شوہر مرا ہو نبیوں کے بارے میں تو حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے زندہ ہیں اور حدیث کہہ رہی ہے فَنَبِيُ اللَّهِ حَيُّ يُرُزَقْ ایسے زندہ ہیں کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے بھئی مردہ کو ملتا رزق ہے زندہ کو ملتا بتائیو ذرا جس کا انتقال ہو جائے نا اور جو کارڈ سے غلہ راشن ملتا نا وہ بھی منع کر دے گا بھئی انتقال ہو گئے اب کیوں لینے آ رہا ہو دے دے گا راشن انگوٹھا لگاؤ اب انگوٹھا کہاں سے لگاؤ گو وہ قبر میں سے لگایا اب تو انگوٹھے لگ رہے ہیں نا تمہارے ہمیں لگ رہے ہیں نا انگوٹھے اب انگوٹھا کاناٹھا چلے گا پسنا آگیا نہیں کیا چا چلے گا انگوٹھا لگ رہا تو انگوٹھا لگے گا نہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں کو ان کی قبر میں رزق دیا جاتا ہے بے شک سوال نا زدہ اور بتا دوں آپ ذرا اور ذرا اگر بڑی تھولی سیاں گلی فضل بن عباس فرماتے ہیں ایک صحابی ہے کہتے ہیں نبی کا جب ظاہری وسال ہو گیا تین دن تک نبی کا جسد اقدس رکھا رہا جس میں مبارک کتنے دن تک رکھا رہا بھائیوں زور سے بولو کوئی برف لگا کہ نہیں رکھا مازاللہ کوئی مشین میں نہیں رکھا تین دن تک آج تو ذرا تین دن تک رکھے دیکھئی اور اب جیسی گرمی تین دن تک رکھا رہا لوگ آتے رہے نماز پڑھتے رہے لوگ آتے رہے نماز پڑھتے رہے لوگ آتے رہے نماز پڑھتے رہے جیسی نبی کی ظاہری زندگی میں خوشبو آتی تھی نا جسم سے ایسے ہی نبی کے وسال کے بعد جسم سے خوشبو آ رہی ہے پہ 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 سکت چتہ پات چتہ پات پہ سکت سوال دا سوال یار بدبوس کے جسم سے آئے جو مراہ ہو اللہ کا نبی تو زندہ ہے اللہ حضرت طبی تو فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے پہلے کی طرح جسم کے ساتھ زندہ ہے فضل بن عباس فرماتے ہیں تین دن کے بعد نبی کا جو حجرہ شریف ہے اسی میں نبی کی قبر انور بنائی گئی اور بنانے کے بعد پھر آگے کا پروگرام شروع ہو گیا قبر میں رکھنے والا صحابہ سارے اکٹا تھے فضل بن عباس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا اترنے کے بعد میں نے نبی کے جسم اقدس کو اپنے ہاتھوں میں لیا قبر کے حوالے کرنے لگا فضل بن عباس فرماتے ہیں میرے ساتھ مولا علی بھی ہیں فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب قبر کے اندر جسم اقدس رکھنے کے بعد میری نکلنے کی باری آئی وہ لوگ قبر کے جسم رکھ کے نکلتا آنا آدمی جب رکھ دیا سہی تھے جسم کو اور رکھنے کے بعد پھر آدمی نکل کے پھر تختہ لگتا یہی تو ہوتا نہ ہوتا کہنے لگے جب رکھ دیا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے باہ 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 زندہ باہ باہ میں رونے لگا میری آنکھوں میں آنسو آگئے مولا علی نے پوچھا فضل بن عباس روتے کیوں ہو عرض کی رونا تو کیا کرو جب تک مصطفیٰ کا مکڑا نہیں دیکھتے تھا جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی لوگوں تاریخ پڑھنا سی رکھتی اور تاریخ پڑھنا تاریخوں میں ہے کہ صحابہ اکرام رات کو اپنے گھر میں جب سوتے تو انہیں نیند نہیں آتی اس لیے کہ دن میں مصطفیٰ کا مکڑا دیکھ کے چلے جاتے عشاء پڑھ کے چلے جاتے جب بسروں پہ لیٹھتے تو مصطفیٰ کا مکڑا نگاہوں میں گردش کرتا نیند نہیں آتی گربٹ میں گربٹیں لیتے رہتے پھر رات میں جب نیند آتی تو آجی لات اٹھ کے مصطفیٰ کے درے دولت پہ آ کے پڑھ جاتے کسی حاجس سے مصطفیٰ باہر نکلیں گے تو رخِ زیوہ کا دیدار ہو جائے آف 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 زندہ پاپ پیشن سبحان اللہ سبحان اللہ پیشن اے لوگو عشق دیکھو صحابہ درے دولت پہ پڑھے رہتے رات میں اچھا ایسا نہیں کہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کی کنڈی کھٹ کھٹا کہتے ہیں آقا بہت دیکھنے کو من چاہ رہا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اتنی بھی طاقت نہ تھی میرا آپ سے بات کرنے دل جارہ میں بھی فون لگاؤں گا رات میں بھی لگا دوں گا لیکن عدب دیکھئے میرا نبی آرام کر رہا ہوگا نبی کو نہ جگائیں نہ اٹھائیں آکر دروازے پہ پڑھ جاتے ہیں زمین پہ پڑھ جاتے ہیں چی ننگی زمین پہ میرا محبوب کسی حاجت سے نکلے گا تو پھر دیدار کرلوں گا یہ حال ہے اللہ فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا مولا علی فرماتے ہیں کیوں روئے میں نے کہا جب تک اس چہرے کو نہیں دیکھتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک میں نہیں دیکھتا تھا مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا آج مصطفیٰ کا چہرہ میں اس قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں آج میں جب اس سے باہر نکل جاؤں گا مصطفیٰ کی یاد نے دل میں کروٹ لی تو پھر میں کیسے اپنی دید کی پیاس کو بجایا کروں گا علی اس لئے روتا ہوں مولا علی نے فرمائے رونے کا وقت نے موک